کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کیسے اچھیو کی جائے تو انہوں نے اس سے کہا کہ کل آپ پڑھا لیجیے تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تھوڑا ثواب کمال لیتے ہیں انشاءاللہ وائی نوٹ تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں کروں گا آپ سے کہ اللہ کا لب اچھیو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اللہ کو جانا کیسے جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو لب ہے اس کے آؤٹکمز کیا ہیں اس سے اچھیو کیا ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو لب کے حوالے سے اٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم مختصرا بات کریں گے سب سے بہلے امام ابن القیم کا ایک کوٹ آپ لوگوں کو سناوں گا میرا فیورٹ کوٹ ہے اچھلی کافی لمبا کوٹ ہے بات اس پہ ہی اگر ہم غور کر لیں تو بہت سے پرابلمز ہمارے سال ہو جائیں امام ابن القیم جو ہے وہ کہتے ہیں دل میں کچھ ایسے امراض ہیں کچھ ایسے ڈیسارڈرز ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں اس میں ایک خلا ہے دل میں ایک امٹینیس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس مومنٹس آف لب ٹھیک ہے جس میں تازیم ہوتی ہے محبت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اٹیچمنٹ ہوتی ہیں پھر فرمایا کہ انٹیس سیڈنس اس کے اندر ایک غم ہے غم کی کیفیت ہے سیڈنس ہے which will not leave نہیں جائے گی کبھی بھی except by the happiness of knowing him سوائے اس کے کہ آپ وہ happiness اچیو کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے اسی سے جائے گی and truthfulness in his dealings اور مخلص ہو جائیں رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے in it is anxiety اس دل کے اندر تزبزب ہے anxiety ہے بیچینی ہے that is not made tranquil کبھی بھی یہ بیچینی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی یہ بیچینی کام نہیں ہوگی جب تک except by gathering for his sake and fleeing to him from his punishment جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے اس کی punishment سے جب تک نہیں ڈریں گے یہ anxiety رہے گے آپ دیکھیں نا یہ ایک بڑا مسئلہ آج کا anxiety بہت ہوتی ہے تو شاید وہ روح کی آواز ہے وہ anxiety اندر سے روح کچھ چاہ رہی ہے ہم کچھ رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھی آواز ہے یہ اللہ نے شاید نفسِ لبوامہ کی آواز اندر رکھی ہوئے ضمیر کی آواز پھر فرمایا satisfy نہ ہو جائے اور اس لئے ہمیں satisfaction کا ذکر بتایا گیا ہے صبح شام ہو کیا ہے رضیت باللہ ربن وبیل اسلام دینن وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین تین بار صبح تین بار سا یہ training ہی تو ہماری mind کی کہ satisfaction سیکھو تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے command سے اس کے فیصلوں سے تقدیر سے اور جب تک تم صبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تب تک کبھی بھی یہ fire of regret نہیں بجھے گی amazing اور پھر کہا in it is a strong desire اس کے اندر ایک بہت ہی شدید desire ہے that will not seize جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی اب دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے ایک نہ ایک حد ہے right ہر چیز کی حد ہوتی انسان بور ہو جاتا ہے جلدی پھر نئی چیز چاہیے وہ لیتا ہے بھیر ایک اور نئی چیز چاہیے تو یہ تو چلتی رہے گی نہیں بجھ سکتی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی یہ desire until he is the only one who is sought جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی accept by his love سوائے اس کی محبت کے turning to him اس کی طرف رجوع کرنے سے always remembering him اس کا ذکر بلند کرنے سے اکیم السولاتہ لذکری موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ نے سورہ تحال میں ہے کہ اے موسیٰ اس لئے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مجھے mention کرنے کے لیے always remembering him and being sincere to him اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے were a person to be given the entire world and everything in it اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائیں that would never fill that void پھر بھی اس کی یہ خلا اس کی یہ emptiness کبھی بھی پوری نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے it sums it all up آج کا ٹوپک کہ اللہ کے love سے achieve کیا ہونے والا ہے anxiety ختم ہونے والی انشاءاللہ وہ fire of regret ختم ہونے والی ہے وہ void وہ emptiness وہ sadness and so on and so forth وہ سارے مسائل جو ہمارے emotional مسائل ہیں اور جو کلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والی ہے اور پھر دیکھئے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیہ انہیں بلاتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اوہ جبرائیل i love so and so مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے جبرائیل سلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں سیونتھ ہیون پھر وہ اعلان سکس ہیون میں ہوتا ہے پھر وہ فیفت ہیون so on and so forth یہاں تک کہ تمام اسوانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا status ہے اور ان میں صفحول انبیاء ہیں پھر صحابہ ہیں سبحان اللہ اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لئے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں سمندر یہ جو مچھلیاں ہیں تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دے دی ہیں اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ شروع میں تو بہت کریز تھا اب تو وہ مزا نہیں رہا لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لئے تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونہ ہے سب سے قیمتی جو گوشہ ہے جو کمرہ ایک بنایا ہے آپ نے دل میں سپارٹ اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بنا ہو ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں بہن بھائی ہو سکتے ہیں ہزبنڈ ہو سکتے ہیں وائف ہو سکتی بچے ہو سکتے ہیں انبیاء ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک کونہ نے اس میں دور دور تک کوئی بنا ہو صرف اللہ ہو یہ توحید کا اصل میں تقاضہ ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر